اس دنیا مجھے زندگی جین دے دو طریقے ہیں ایک ہے سنگرش تے دوسرا ہے سمرپن لفظ میں پھر دورا دینا ایک ہے سنگرش کرنا دو جاہ ہے سریڈر کر دینا سمرپن کر دینا پرماتما دی کیتی سامنے جے سنگرش کر کے کام رابدہ مقابلہ کرنے اس طرح نہیں اس طرح ہونا چاہید ہے یادرکیو رب سامنے سنگرش کرنے والے کدھی کامیاب نہیں ہوئے جنہ نے او دی کیتی ہوئے دے سامنے اپنے اپنو سمرپن کر دیتا او پروان ہو گئے پھر تھوڑا جاہ سنگرش زندگی جین واسطے سنگرش کر پر رب دی کیتی دے سامنے اے نہ کہتو اے کیوں کیتا میرے مطابقن دا شوالی نی پیدا کن دا جے سمرپن ہو کے چلانگے تے سچ موچ پرماتما دیا کرے او دی کیتی تے پھر بندے انو کوئی شاک نہیں گھندا تین لفظ غور سنے ہو میں بھی انتی کر لگا کیونکہ سب تو پہلی گل جو کار رہے ہیں انو چنگا ماند حالانکہ بندہ ماندہ ہے چنگا بس اوناک چنگا ماندہ ہے جنہ کو اے نو فیدے باڑا ہے تے جدے بچے دا نقصان ہوندہ ہے یاد رکھے انو کدھی بندہ چنگا نہیں کہندا او نو بندہ مارا تے پیڑا ہی کہندا اے نو رب نا اے دنیا داری نہیں رب نا جوڑ کے دیکھی جو میرے واسطے چنگا ہو گیا عزت مل گی میں کہاں گا میرا گروہ بڑا وڈا سچی موچی بیجنس چال پہ میں کہاں گا میرا گروہ بڑا دیا لو میں نو اروگتاں مل گی میں کہاں گا بڑا گروہ دیا لو تے پیارے اوکال نو جے بیجتی ہووے اس چیز نو لے کے کہاں میرا گروہ بڑا دیا لو پھر واقعی رجا وچ رہی داری پھر بینتی لاب ملے تے گروہ چنگا تے کاتا پہ جائے تے گروہ مارا تے گروہ گرنس ہے وچے ایک بچن روج آسا کی وار وچے گایا جاندا ہے جیڑا بندہ چنگا ہوئے تے کہاں گروہ بڑا چنگا تے مارا ہوئے تے کہاں لگے گروہ نے میرے نلکی کیتا مہراج گروہ گرنس صاحب کینے اوہ پریمینی ہو سکتا اوہ کچھا بری ہی ہے اے بچن ہے اے کنے کی آشکی دو جائے لگے جائے اے پاٹ تقریبا ہوں نا ہی کرائیں سننے ہیں دربار صاحب تو اے کنے کی آشکی اسے آشکی لفظ دے ارث آئشک مجاجی ننی لینے کیونکہ میں کبر کیا ہی سی پورے گروہ گرنس صاحب جیڑے سجن پاٹ کر دیا جیڑے سترتی تے آشک ہوئے نے نا میں مینو بکش دیا جے میں کوئی گیتی گا لیں کر لگا پاہی گرداس صاحب نے ذکر کیتا ہے سونی مئی والنو نیت تردی راتی سسی پننو دوستی کوئی جات آجاتی رنجے ہیر دا ذکر کیتا ہے سوٹ بھی جادہ ذکر کیتا ہے تے جے یورو بھی جانے ہیں اٹلی بچ پھر مینو بکش دیا جے یولٹ تے رومیوں دا شہر ذکر کیتا جانتا ہے سیکش پیر نے جندیاں کر دیتا دو شریران میری عرض کہے پورے گرو گرند سہیب چھ کسے بھی جسم نو لگا رکھن والے آشک دا ذکر نہیں کیتا گیا پیشلے سالانچ میں عرض کار کے گیا پورے گرو گرند سہیب چھ پیارے ہو پریم واسطے ادارنا پتنگے تے دیوے دی ملے گی کمن فول دی پاورے دی ملے گی انہیں پاہی صاحب کہہ رہے سن پرمجی سنگ جی کنڈے کھڑے تے خرن دی ملے گی آگ دی تے پتنگے دی ملے گی مٹھے دی تے کیڑی دی ملے گی پر پورے گرو گرند سہیب چھ سچ اے وے کہ کسے بھی عشق مجاجی والے جوڑے دی ادار نہیں دیتی گئی پاہی صاحب نے ذکر کیتا ہے دشمیش جی نے ذکر جو کیتا ہے پر گرو گرند سہیب چھ نہیں میں آپ نو بنتی کرا ایتھے آشکی لفظ دا ارت دوجہ نہیں کر جانا ایک کنے ہی آشکی آشکی درتے اپنے گرو نلقادہ تیرائی شکوئے دوجہ لگ گیا جائے تو اپنے گرو نو رب نو چھڑ کے دوجہ لگ گیا جائے مصیبت آئے تے کسے گھور نلی آری بارے ایک کنے ہی آشکی دوجہ لگ گیا جائے نانک آشک کانڈیاں ایتھے کانڈیاں درتے کہے جان دے نہیں کٹنا نہیں اونا نو آشک کیا جان دے جے سادھی رہے سمائے اونا اگلے بچے نے چنگے چنگا کار مننے آپ ہاں کتھا کر رہے ہیں کرے سو چنگا مان دوئی گنت لاغے توک تو خبے سجے نہ جائے ہو میری بینتی زین چھ رکھے ہو چنگے چنگا کار مننے جدن چنگا ہو گیا او دن کہہ دیتا میرا گرو بڑا چنگا میرا وہ گرو بڑا چنگا سچی مچی بانی بڑی چنگی مندہ مندہ ہو گیا تے جیس دن مادہ ہو گیا مندہ ہو گیا او دن اوئی بانی اوئی گرو ایتھو تک کہ لوگ ککار چھڑ دے پا جان دے نیتنیم چھڑ جان دے آج تو باد اسی گردوارے نہیں ہونا مہاراج کہیں چیتے رکھی تو آشک بڑھن کے نہیں ہونا تو وپاری بڑھن کے ہونا جے ترہ چنگا ہو رہے تھے گرو چنگا جے مادہ ہو رہے تھے تو گرو نو مادہ کہتا مہاراج کہیں اے کنے ہی آشکی دوجہ لگ گئے جائے نانک آشک کانڈی ہے سادی رہے سمائے اگہ چنگا چنگا کارمنہ مندہ مندہ ہوئے آشک اے نا آکھی ہیں جے لیکھے ورتہ سوئے جڑا اپنے محبوب نہ لیکھے کر دے پیارے ہو یاد رکھے ہو او آشک نہیں ہو سکتا خون پرماتمہ دی رچی کوئی رچنا بچ آج جے سکھ دا آپاں ذکر کرنا میری اچھ ہے میں ڈیٹیل نہ پائی تارو سنگھ دے جیون سبندی کچھ بنتیاں کرمیاں نے آپنا کیونکہ پردیسی روجہ کھوپریاں لکھاہیاں اوہ سکھ دا جیون کی ناسی دیکھو زندگی ویچ ہر چیز خر سما ایک کو جانی قدی رہندا جے آج سوک ہے نا مان لو ایک بندے دا جنم گویا کسے بادشاہ دے کار چک قدیو سوچ سکتا کہ جدن میری موت ہوئے گی میں اوہ دنوی بادشاہ دے محل ویچی مرانگا ایک بندہ چونپڑی بچ پیدا ہوئے گا اوہ کدی سوچ سکتا ہے میرا انت اچھے کوٹیاں محلہ بچ ہوئے گا ایک بندے دی شروعات سبت و سلاة و استتوں دیئے کدیو سوچ سکتا ہے میرا انت جڑا بدنامینن ہوئے گا ایک بندہ تاندروس تک ہے اوہ دی شروعات تک ہے کدی سوچ دے بھی اڈا وڈا تاکت والا بندہ جدن مرے گا تے بیماری اینو روڑ کے رکھ دے گی یاد رکھے اوہ دی گرم کو سما کدی بھی ایک کو جانی رہی دا سچ اے وے سمیدہ کوئی پتانی نے کدو کروٹ لے لینے گا میں آپنو بنتی کرا اسی جب جی سہ پڑنے کیونکہ جو رب کردہ اینو چنگا مننا کوئی چھوٹی گا لیں سمرن تو بینا چنگا منیا گی نی جاندہ بانی تو بینا چنگا منیا گی نی جاندہ بندگی تو بینا چنگا منیا گی نی جاندہ کیونکہ سمرن ایک ایسا ہے جڑا سانو سچی مچی دیکھ دیا خویانو رب والے پاس سے دوڑ دا ہے کدی اندر دوب دادے پھرنے ہی نی پیدا کھون دیندہ تینی شبد میری بینتی سنو ایک شبد سبر دوجہ شبد رضا تیسرا شبد تسلیم یہ تینی شبد میں پھر ریپیٹ کر دیں گا ایک ہے سبر دوسرا ہے رضا تیسرا ہے تسلیم اے ہے چنگ منہ واسطے تین پڑا سبر دا ارث کہ جو کو جواب پر ریا ہے اس نو چپ کر کے اپنی جندگی صحیح جانا ہون میری فیر بینتی جنو ایدھر نہ لے جائے ہو بھی سکھتاں بدلہ لیندہ سکھاں کردہ پلیز سیرا کنسیپٹ بانیدہ چلے ہمیں شبد دو دہرے تو نہیں جانا دور نہیں جانا کی گروہ ارجن دیو تتی طویتے بین والے جب پہو جن ارجن دیو گروہ پھر سنکٹ جون گرب نہ آئے ہو پرتا کھر پر جو کج اونا نال گروہ بنتو پہلا تیس شہادت تک واپریا میرا خیال دنیا وچ ایدھو وڈی سبر دیودارن کتے نہیں ملے گی پھر بنتی پہلا شبد میں ورتیہ سبر سبر دا ارث سہ جانا کہ جو کج واپریا ہے انہوں چپ کر کے سینہ پر گرمکو چپ کر کے سینہ کھنڈے دی تارتے چلنے جرنا بہت مشکل ہوندہ ہے کبیر صاحب نے ایک بچن کیا ہے کہ انہوں بندے نو گولی مارو جار جاندہ ہے تیر مارو جار جاندہ ہے تُسی نیزہ مارو ناغنی برشا مارو جار جاندہ ہے پر کسے دے بول نو جرنا بڑا مشکل ہوندہ ہے انہوں نے ایک بچنے کبیر چوڑ سہیلی سیل کی نیزہ کسے انہوں مارے وہ جخم پار جائے گا پر بول دے جخم کدھی پار دے نہیں کھن دے کبیر چوڑ سہیلی سیل کی لاغت لے اساس چوڑ سہار ہے شبد کی تاس گرو میں داس پہلی میری بنتی ہے پہلا پڑا ہے منندہ سبر کہ جو کر رہے ہیں انہوں نے چوپ کر کے سہیل جا جو کر رہے ہیں جو پرماتمہ کر رہے ہیں ایک اور بنتی اس چوپ دا ارث کیونکہ کئی بری بندہ جے سمرن تو بینا چوپ کر کے سہیل دے لوگ سچی مچی ڈپریشن چی جاندے دیکھے اس پھر بنتی سنو تُسیانے بیٹی پڑے لکھے جے سمرن نہیں بندہ سہی جائے سہی جائے کئی بندے دیکھے ہیں جڑے چوپ کر کے رہن دے یا کئی بریوں نے سیرچ ٹیومر ہو جاندے بیماری نو جنب دیندہ ہے نا جی چوپ پر ایتھے چوپ دا مطلب اگلا وار کر رہے ہیں تو گروہ دے چرن کوٹکے پکڑے اگے نل دونہ نیم نبانہ شروع کر دے یاد رکھی جننا تو چوپ کر کے جری جائے گا نا سچی مچی ایک دن تین رضا مندہ پتہ لگ جائے گا لب جو پھر سنیو پہلا ہے سبر میں سبر درت کی تینے سنتوک نل جار لے نا انجھے بھی سچ جے جیڑے بندے سبر چرے کہ سچی مچی اپنا اندر نبس اپنے مانو سان دین دینے اور رب دین نیڑے رین دینے دوجہ کان پتہ بھی نہیں لگن دین دینے بابا فرید صاحب دا دوش لوگ نے سبر اندر سابری تن اے ویں جلین خون نزیک خداے دے پیدنا کسے دین اے دے ار تھوڑے جو میں کر دینا سبر اندر سابری سابری درت ہند ہے سنتوکی تے سبر میں ارث کیتا ہے جو رب دے پھرے بھی سبر درت مجبوری نہیں کرنا مان لو میرا کوئی کام نہیں بنیا جا میرے کتے ہاتھ نہیں پیار میں کہے ننے نہیں آپ ماتے سبر جنیا جی سبر دا ارث اے نہیں کہ جے نہیں کچھ ملیا تیمیں پڑھاس کری جانی سبر جنیا سبر دا ارث ہے کہ جو کچھ واپر ہے انہوں کھڑے متھے پروان کر لینا انویوں کہلو جیسی آگیا کی نی ٹھاکر آگے سبر جیسی آگیا کی نی ٹھاکر تیستے موکھنی موریو سیج اناند رکھیو گریپی تر اٹھو واہوں کو دھو ریو میں تا ارث کر لگا جو دا واپریا اندرو اناند اندرو کھیڑا بنیا رکھے پھر ارجہ ہے سبر اندر سابری جیڑے ایک ہو جی سبر وچ زندگی جندے مہاراج کین تان اے وے جالین ویسے تی تاندہ ارث بار مکی نہیں کرانگے کھڑیا ایتا مطلب اپنے اندر دیا جیڑیا اچھاما نے انہوں پھوکے رکھ دین دیا بندگی دیا کے دے بچ تان اے وے جالین خون نزیک خودائے دے پیدنا کس ہے دین اس تو اگلہ کس لوک ہو رہے بابا جی کہنے کہ سبر اے خو سواو پھر ارجہ ہے سبر دا ارث میں کلہ پیسے نل نہیں کر رہا دوکھ آوے سچی مچی سبر نل اونو جار جائے اب مانو بے سبر نل اونو جار جائے تے ایک میں اکثر بنتی کرنا بہت اوکھ ہے جدو کوئی بندگی والے دا کوئی کسور نہ ہو بے تے سچی مچی سماج اونو ایناک ستا دے بے جدو سبر دے بچ سبر کوئی جار دا ہے نا او دے پیسے لے پھر رب کر دا ہے یاد رکھے دنیا رہن دی دنیا تک یاد کر دی او دنیا تک کھا کی کوئی آسی پھر ارز کھے کہ جرا سبر چرین دا ہے او اندرو پرماتوانا جڑیا ہے او کسے نو کہن دی تھا اپنی گروہ کو کہن دے جنو آپ کہن دے او میں تان دیبان تو ہے میرے سوامی میں تد آگے ارداس میں غور تھاؤں نا ہی جس پہ کروں بے ننتی میرا دوکھ سوک تجھی ہی پاس جہاں ایو شبد بھرتلو گروہ ارجن دے بدا پرت میں مطا جے پتری چلا ہوں دوتی ہے مطا دو مانک پہنچا ہوں میں ساکھی نہیں کیبھل کہہ رہا ہے سویلی دے آن تو پہلا ہے سبر نہیں دوتی ہے مطا دو مانک پہنچا ہوں ترتی ہے مطا کچھ کروں اپایا میں سب کی چھوڑ پرابر تو ہی تیار میری ارجک ہے پہلا پڑاں خے سبر مہارش کہنے جیڑے بندے سبر چھ رہنے دے نے وہ سچی مچی ایک دن واد کے سمندر جنہیں وشال ہو جاندے نے جیڑے بندے سبر دا پلہ چھاڑ جاندے نے وہ اس طرح زندگی چھوڑ سوک جاندے نے جنہیں ٹٹے کوئی نالے جنہوں باڑے کہیں نے اب برساتی نالے جنہیں برساتی نالے مارو تھا ریگستان چھ جا کے سوک جاندے نے بندگی کرنے والا سبر بچ رہنے والا سمندر بان جاندہ ہے اس رابچہ پہ یہ دو جاندہ ہے بے سبرہ بندہ جڑا علام میں دیندہ سچی مچی اور زندگی چھ اس طرح سوک جاندہ ہے جی میں پانی مارو تھا لبی سوک گیا اندر کھیڑا نہیں رہندا سبر اے ہو سواؤ جے تو بندہ دڑ کریں ود تھیویں دریاؤ توٹنا تھیویں وہڑا اے شبد یاد رکھو کالوی راتی کیا لیندی پنجابی وہڑا اے وہڑا دا لفظ یہ ارتے آجڑے نالے برساتی نالے کہ نہیں جے سبر چھ جار جائیں گا نا ایک دن رب جنہ وشاڑ ہو جائیں گا پید ہو جائیں گا جے ٹوٹ گیا تھی سوک جائیں گا نالے دی طرح میں بنتی کرا پہلا شبد ہے سبر انہوں جار جانا پر ایک اور عرض پھر میں گھر پیٹ کریں گا ہٹ کر کے جرانگے کسے چی بماری پیدا ہو سکتی میں شبد برتے ہیں ڈپریشن چلا جاندہ بندہ پر جے سمرن جار جاندہ ہے نا او دے بچ میں ٹھانس بن جاندی ہے گروہ شاہب نے ایک بچن کیا ہے جی آج جڑا زہر ہے جنہوں آپاں مورا کہنے ہیں اپوائزن کہنے ہیں یہ بڑا خطرناک ہے ستہ بندہ کس زہر کھال ہے مورا کھال ہے تو انہیں مر نہیں ہے نا جی کئی وریتاں ایک ہو جا زہر ہے کہ جیب دے اتے رکھن دی دیرے بندہ مار جاندہ ہے نہیں پیارے ہو زہر بھی مارا نہیں جے کسے چنگے وید دے خاتھ بھی چاہ جائے تھا پھر لفظ یہ ہے سنکھیا کی شبد وردیں سنساڈے سنکھیا زہر ہوں دا سی کہ زہر مارا نہیں اوئی ساپ بندے نو ڈنگ مارے تے موت ہو جاندی ہے اسے ساپ دا زہر کڑ کے کوئی دوائی بنا لے تے ماردیاں نو زندگی دن دا ہے آئے کوئی دوک زہر دی طرح نہیں جے ویچ ساتھ نام ویگرو دا مسالہ پا دیتا ہے تے دوائی بان جاندے مارن کیا دکھ دارو سوکھ روگ پیا ایک گروہ صاحب دا بچنوں دا دکھ مہورا گروہ نانک صاحب مارن خرنا مارن دا رتے مسالہ چمی زہر دے ویچ جڑیاں بوٹیاں مسالے پا کے چنگا حکیم وید انو دوائی بنا لن دے بندگی کرنوانا جے ایک ہو جا دو خمد ہے او دیت نام دی دوائی پا کے ایس دوکھنوی دارو بنا لن دا ہے دو خمہورا مارن خرنام سلا سمتوک پیسنا دان میں بنتی کرنگا پہلا شبد خیص صبر میں اے برتے ہیں تین گلنا کی ہیں صبر رجات تسلیم صبر جو واپر ہے ان چپ کر کے جری جاندہ ہے کچھ نہیں بولدہ اس تو اگلا شبد رضا اے اس تو باد ہوندہ ہے صورت بچے صورت دے پڑھانے شریر دے پڑھانے گرمخو پہلا جو بندہ چپ کر کے جری جاندہ ہے جری جاندہ ہے پھر اگلا شبد رضا تے رضا دا ارت خید دوجہ پڑھا ہوندہ ہے کہ پرماتمہ جو تو کر رہاں پہے ہیں چنگا مندہ میں تیرا شکر ہی کرانگا کیونکہ جو تو کر رہے ہیں اے دے بچ میری پلاہی ہے لبج سنیوں کہ پہلا سبر جری جانا دوجہ رضا جو تو کر رہے ہیں میرے پلے لی کر رہے ہیں میرے چنگے لی کر رہے ہیں میں نو آج سمجھ نہیں کیونکہ میں ورط مانوی چنو نہیں سمجھ دا میری گال سنیوں جیس وقت دوکھ مسیبت جہاں کوئی پانا واپر دے اس وقت نہیں من مندہ پر سمالنگن تو باد کہندہ اہمی کلپ دیسان جے آنہ ہوندہ تھے آج آنہ نہیں سی ہونہ اب بچے نے ایک بچے نو تسی روک دے پائے ہو بھی سکریم نہ دیکھ تو مٹھا نہ کھا تو آن چیز نہ کھا اوہ کلہ سوچ دا بھی سب تو ود ویری میرے ماں پہ ہو لے سچی اوہ کہنا میری ماں میرا پہ ہو میں نہ تو ہیٹ کرنا کیوں میں نو روک دے ہو میری پرسنل لائف ہے میری زندگی ہے آج اوہ سنو ماں پہ آن دی خار گال سچی مچی زیر ورگی کوڑی لگے گی جدن آپنے بچیاں نو جنم دے گا نا پھر ماں پہ نو چیتے کر کے کہے گا اوہ تو میں گلت سی ماں پہ ٹھیک ہیں دے سی کیونکہ بندے دی بدقسمتی کہے کہ ورط مانو بچ واپر دی کوئی کٹنا نو چیتی سمیدہ نہیں اس سے کر کے مہاراج کے نئے پہلا سبر کھیں اس تو بات رضا کہ جو تو کریں گا وہ پڑھا ہی ہوئے گا وہ میرے لئے چنگا ہوئے گا اس تو اگلا شبد میں برتے ہیں تسلیم صبر رضا خون دوجہ پڑھا آ گیا ابھی سہ رہے ہیں پر اے برتی بنان لگ گیا میرے پڑھے لی ہو رہے ہیں تیشرا شبد کہے تسلیم خون تیجہ پڑھا آ گیا جتھے پڑھے لی سوچ دے ہیں اوہ تھے نانل دو کھاوے سو کھاوے شکرانہ کرنا شروع کر دیں دا انہیں سوکار کر لیے کہ پرماتمہ جو تسی کر رہے ہو میرا پڑھا ہی ہو رہے ہیں اسے کر کے گرو جی نے سانو آج اے سمات دیتی جو پرماتمہ کر دے بندیا سچ اے وے انہوں پڑھا کر کے جانیں او دے ترک نہ کریں تے ساڑی گرمت دی پہلی بانی ہی اے وے جے کوئی کچھے جی گرو گرنس ہے وچھ پہلا لیسن کیک ہے تے آپ آئی کہاں گے پہلا مول منتر دا پاٹھ کرنے جے اے تا جب ہے نا جی کہ انہوں جب ہو پر جے مارا جیس تو اگلی گل کہن میں تینک گلہ کہنو نا پہلا اپدیش پہلا کمان وڑا بچن تے پہلی ارداس کی تینے کٹھے نے جی اب پہلی یہاں پانچ پوڑیاں چاہ جان دے پہلا اپدیش تا اے وے جاپ آد سچ جگاد سچ خیپی سچ نانک ہو سی پی سچ دو جی گل کمان کی ان گرو جی کہن دے نے خکم رجائی چلنا نانک لکھیا نال تیسرا بچن مانگ کی گرہ اک دے بجائی سبنا جیاں کا اک داتا سو میں بسرنا جائی اپدیش بھی دیتا کمانو دیتا تھوڑا جیس بین تین پھر کیوں کہ اے کچھ واپر دا ہے اے دے بچو سچی مچی بندے ناست کندے دیکھے میرنلا واپر گیا میں نہیں اس گال نو مانگ دا مارا اس سچے پادشاہ کین دیا کہ تو اے میں کلپی نہ جا کیوں کلپی جا رہے ہیں جو پرماتمہ کردا ہے من مورق کاہ بللائی پورب لکھے کا لکھے آپایہ دوبھ سوک پرب دیونگ ، چتار جوکش کر ہے سوئی سخمان پولاک آئے پھر ہے اجان مورکھا جو رب کردہ پہ انہوں چنگا کر کے جاؤں میں پھر بنتی کراؤں گا گی پرمات ماں دے پہلی گل رجا ہون خوکم دے بچ کاللہ سوکھ تو اڑھاؤں دے جی جاں خوکم دے بچ کاللہ دکھ نہیں کیونکہ ساڑھی شبدابلی جیڑیے گربانیوں سار جے برتاں گیتے بہت ٹھیک ہیں قدی بھی میں کوئی کیا سی کسے دی کار پتر تی دا جنم ہوئے قدی سی بدائی دین گیاں کیا ہے بھی وہاں با رب دا بڑا حکم واپریا تو اڑھے کر بچا آیا کوئی نہیں کہیں دا لوگ کی ڈار دیا حکم دا سباندی ٹریزی نال جے کسے کر نیانا ہوئے قدی کسے کیا بھی بدائی ہوئے تو اڑھے کر کال پانا واپر گیا ہے تو اڑھے کر نیانا ہوئے پانا واپریا ہے کیونکہ حکم تے پانا لفظ اسی دکھانت نہ جوڑیا ہے گروہ نے پہلیاں پاؤڑیاں چکیا نہیں ہو سکھا حکم شبد بڑا بڑا ہے اس حک بھی ہے تیدے بچ دکھ بھی ہے پھر بنتی خوکمر جائی چلنا نانک لکھیا نال حکمی خوون آکار حکم نہ کہا جائی کرے سو چنگا مان میں بنتی کرے حکمی خوون آکار حکم نہ کہا جائی حکمی خوون جی حکم ملے بڑی آئی حکمی اتم نیچ حکم لیکھ دکھ شوک پائیں ہیں ایک نہ حکمی بکسی سے ایک حکمی صدا ہوائیں ہیں میری بنتی تھی سارے ہیں پاؤڑی نال پڑی ہیں پر تیان دیا جی ارتھا والا خوکم بچی وڈی آئی خی ہے خوکم بچی اپمان خی ہے خوکم بچی موت خی ہے خوکم بچی جنم خی ہے خوکم بچی سوخ ہے خوکم بچی دوخ ہے پر اس خوکم دی سمجھتا پائیں دی جدن بندے دی ایگو مرے گی تھا کیونکہ ایگو نہیں سمجھ دیں دی ایگو کہیں دی میں کرنوالا پھر پوڑی پڑھ لی ایک حکمی خوون آکار حکم نہ کہا جائی حکمی خوون جی حکم ملے وڈی آئی حکمی اتم نیچ حکم لیکھ دوک سوک پائیں ہیں ایک نہ حکمی بکسی سے ایک حکمی صدا ہوائیں ہیں حکمیں اندر سب کو باہر حکم نہ کوئے نانک حکمیں جے بھجیتا خومیں کہے نہ کوئے او خومیں چھ نہیں کہیں دا میں پھر بینتی کراؤں گا جی اس گل میں زیادہ زور شریفیت سیت دین ہے کہ کرے چو سوچنگا مان دوئی گن تلاہے جو کر رہے ہیں بس مو سبکار کر لے اکثر اسی جدو اے مہون پانا شبد بڑھتے ہیں تے اے ناندر صاحب چھ روج پڑھنے ہیں جی جا تیس پانا تا جمعیاں پانا واپریاں تے بندے دا جنبویاں پروار پڑھا پایاں ایک کسی کٹنا اکثر سنانیاں پائی تی خاری جی دے میں ساکھی نہیں سر میں تینک گلاؤں چو کر رہی آنے کہ تسلیم کر لینا بھی جو ہو رہے ہیں میں نو مننا گا اگے سی بانی چو دیکھاں گے کیونکہ جو گرو جی دے تاں بانی دے پرمان لائی دے نے متاں کوئی سوچے شاید آپ نے کڑھو ہون اسی جدو مہارات جی دے سکھ بارے پڑھنے ہیں پائی پیخاری بارے تے جیڑا سکھ اے نو ملن گیا او دا نام درسل داراسل سی پائی گرمک بچے دا ویا سی آپ سب نو پتا ہے بھی جوان پتر دا بیا کر اے نا خوشیاں کھیڑے پر پائی پیخاری جی جیڑے نے او تپڑ سندھے پائی سن تے جدو دوجہ دن ویاندر مندہ ہی جی دی برات گئی او ہی مار گیا تے واپس آئے تے پائی پیخاری جی آج کل جیس بچے دے ویا ویچ انہیں ساجو سمان کارکٹھا کری بیٹے سن تے آج تپڑ وشاہ کے اس بچے دی منجی دے کول بیٹھ کی او بندگی کر لگ پہ او تھی انہوں پوچھا گیا بھی جی تو انہوں پتا سی سسکار تو باد تے تُسھی اے گل کل کیوں نہ کیتی تُسھی پید کیوں نہ کھولیا او کہنے لگے سکھی ویچ جیس بندین مکتونا تین گلہ چیتے رکھے یہ تے لفظ او تے بھی نہیں تاں تے پو گرمک سن لی جائے یہ پائی گرمک میری گل سن پانا مانن مانتھر کی جائے پانا مانن واسطے مانو اڈول بنا کیویں جویں استاد اپنے بدیارتی نو سال دو سال پانچ سال دس سال وی سال پڑھاندہ ہے تے وی پچی سال بعد پھر وہ پرچہ پاکے کہندہ ہے وہ سوال پاندہ ہے پرچے پاندہ ہے کہنے لگے وی سال دی تیاری ایک دن دے پرچے پتا لگ جاندہ ہے کئی وی کننے کننے سال کی تی کوئی بندگی ایک ہو جی کٹنا باپر دی موت دکھ بان کے اس بندگی دا پرچہ پائے جاندہ ہے کہنے پائی جی یاد رکھی تیاری ہون آپ میرے برگاہ تے کہتنا کوئی نہیں گرو پرچے پاندہ پہو پیارے ہو پرچہ بھی تاو دا پہن دا جیڑا پڑے جیڑا پڑی کوئی نہیں دا پرچہ کی یہ تھے پائی صاحب کہنے تا تے پو گرمک سن لی جائے پانا منن منتر کی جائے سات نام کو سمرن کرنو تن ہنتا کو ردہ بسرنو ایک شریر دا مو چھڑ دے دو جا سمرن کر تیسرا پانا منن واسطے تیار رہا کر مکتی کے مارگ تین کہے گرو اور سنت پر بھی میں ارج کرانگا جی کرے سو چنگا مان جو کردہ چنگا مان لجے نہیں مننا گے میں کہا ایک طریقہ سنگ ارشدہ میں نہیں مان دا میں آ نہیں مان دا اوہ پیارے ہو بندے دی ہستی کیے جی مان لو جے اپاں گروہ سامنے جا کسے بائے گروہ سامنے کئی جی نہیں مان دے میرے گروہ صاحب تھا کہنے کیتا کرنا سر بر جائی کچھ کیچے جے کر سکی ہے سڑے کل کی طاقت اسی کچھ کر سکی کیتا کرنا سر بر جائی کچھ کیچے جے کر سکی ہے اپنا کیتا کچھوں نہ ہوئے جوں خرپا ویتیوں رکھی ہے میرے خرجی ہو سب کو تیرے واس اسا جور نہ ہی یہ ہے سمرپن یہ تیرے خاطر چاہ میں عرض کیتی سمرپن والا طریقہ بڑا ودی آجے رب نہ سنگھرش کرنے والا طریقہ بڑا غلط ہے آخن جور چپے نہ جور جور نہ منگن دے نہ جور جور نہ جیون مر نہ جور جور نہ راج مالمن سور جور نہ سورتی گیان ویچار جور نہ جگتی چھٹے سنسار جس ہاتھ جور کر وکھ ہے سو جدہ ہاتھ طاقت انہیں اپنی طاقت لانی تیری طاقت کام نہیں ہونی جس ہاتھ جور کر وکھ ہے سو نانک اتم نیچ نا کوئی مہارج کہہ رہے ہیں میرے خرجی ہو سب کو تیرے واس اس ہاتھ جور نہ ہی جے کچھ کر ہم ساتھ کہے جیون پاویتی ہوں بخش ان گرو جنے کہ جس تھاکرشوں نہ ہی چارہ تاکو کی جائیں صد نمشکارہ میں بنتی کرا پہلا شبد میں برتیاسی جی سبر دوجہ شبد رجا تیسرا تسلیم یہ تیسری عوستہ اوے پیارے ہو جتھے رب دی وے گرو دی گرو دی واپری کوئی خارگال ہی مٹھی لگ لگ بہن دی جنہوں آپا کہنے ہیں پانا مٹھا کر کے منے ہیں گرن کو تیسری عوستہ ہے جو تو بندے نو پرماتمہ دی کیتی ہوئے تیرا کیا میٹھا لگ گئے ہر نام پدارت نانک مانگ گئے او چیز مٹھی لگ لگ بہن جو پرماتمہ کر رہا ہے دیکھو آج جسی پائیس ہے پائی تارو سنگھ جنہوں یاد کر رہے ہیں میں تھوڑا جا آپ جی نل اتیاز ضرور سانجا کر کے جاننا کیونکہ اونا دا پرسو شہادت والا دن نکلے ہے تے اکثر ایسی سننے آپا اسے بھی شید ہوئے پر کمیں شید ہوئے آپا کہاں کھوپڑی لاکے کھوپڑی تو بات نہ جندے رہے ہو امتلا سما برتن سنگھ پنگو لکھ دا ہے کہ ساکھی تارو سنگھ بدے ہی نیانگ کی شبد برد ہے بدے ہی دا لبزی ارتھن دا ہے دے بچ رہ کے بھی دے تو اوپر اٹھ جانا بندے ہی دار تے شریر چرہ رہے ہیں تے شریر تو اوپر اٹھ رہے ہیں پائی تارو سنگھ جیدہ جڑا پینڈ کے آپ جنہوں پتا کھوڑا ہے مات جے دے بچ تین چار پینڈ بڑے نیڑے 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 نیشی دان دے ایک سنگھ پورا ایک جی اپنا پاؤو بینڈ تے تیسرا پولا میں تقریبا دو ختاوہاں تے کتھا کر کے ہیں کہ تے پائی صاحب دے پینڈ دے انہ دے کھیتا جی گردوار ہے پائی تارو سنگھ جی انہ دے پولا پینڈ تے پولے دے بلکل نیڑے کھے بابا دیپ سنگھ جی دا پینڈ پاؤو بینڈ یاد رکھ سلطان بینڈ امر سر چکھے پاؤو بینڈ بابا دیپ سنگھ جی دا جنمستان کھے میں جات گوتنی کردہ دونوں سندوں نے پائی تارو سنگھ جی بھی تے بابا دیپ سنگھ جی بھی پائی ساہ پائی تارو سنگھ جی اے نا بارے ایک خوج اے وی کھے ایک ویدوان نے اے وی لکھے اے اے نا دے پتا جی ایک نے لکھے ہے کہ مکد سر دی جنگ بچی شہید ہوئے ساں انہیں شبد کے ہے اے نا دے سنمانی جو پتا دا نام سی پائی جود سنگھ جی پائی تارو سنگھ جی دے پتا دا پتا شہید ہوئے آئے ایک اے نا دی پینڈ سی پینڈ سیرو ننگی سیرو ننگی دا مطلب ہے سمجھنے نا او دے خس بینڈ دی او دے پتی دا اکار چلانا ہو گیا سی اس بی بی دا نام سی بی بی تارو پھر سنیو پائی تارو سنگھ دی پینڈ دا نام بی بی تارو ہے اے نا دی ماتا تے دو میں پینڈ پرا تے اے نا دے خیت آج بھی ہے نی جی جتے گردورہ بنیا جتے دوشت پولا رہن دا سی زیادہ پولا جی دا او دے کرکی پیشل دنی پائی بلویندر سنگھ ڈیو نا دا ذکر ہویا جٹانے دا یاد رکھے ہو اسی جدو کولج پڑھ دے سی انہوں دا پینڈ بیلکل ساڑھے کولج دے نیڑے سی جٹانے دا کیونکہ حکومتہ باد ویچ بہت کچھ کار دن دی آنے او جدو بھی میو دے سا نا پائی بلویندر سنگھ چلو او دو اکتیگر بھی کوجی عمر دے سارے اسی اینک میں بہت انہوں جاننا پر سچی مچیو سنگھ جدو بھی ملنا او دے بول گرو دی بانی دے جاو ویچ خیل دے ہی رین دے سا اے پولا کیونکہ جدو جو پولے دا ذکر ہوندہ ہے تے وہ دجا دوشت سامنے ہونلا کو پہن دا نا نہیں اصل چھو اس تھانتے کب جا کیتا سی اینے او خندرات ہو گیا پولا جیڑا بائی ساہب دا گردوار ہے پائی گرو کبال سنگھ بنا وایا ہو تھے اے دا جیڑا ایشو ارام بنا رہا سی نا وہ سارا خندرات ہو چکیا کلا ٹائپ سمجھو بنا دا پیا سی پائی تارو سنگھ انہ دی پین بی بی تارو تے ماں تین جی کار چرین دے اے جی معاملہ بھی پورا دیندہ ہے حالہ پورا پردہ ہے پائی سہب کیرتن بھی کر دے سنگھ بندگی کر دے سنگھ سب تو زیادہ زور اے نا دے جیون نو کڑن بچ اے نا دی ماں نلائے آگے ماں نلائے آگے کیونکہ آپ پتہ ہونا ہے پینڈا بھی ساڑے نا پہلا مکھن بھی بی بیاں لاندیاں سنگھ کیس بان لگیاں جدو کیسی شنان کیتا ہونا کیس خریق ہو جانے کیونکہ سکھی کیس سکے نہیں کیا جاندہ آپ جنو پتہ ہونا ہے اے خال سے دے بول لیاں جے کسے عمر تارینی آنگ سے انو کہو نا بھی میں کیس سکان لگاں وال سکان لگاں یاد رکھے وہ گصہ کرے گا کہ انو گرو دی دتی دا تے انو سکا نہیں پہندہ گھرے کرنے خوندہ سکانہ ہی ہے او ماں مکھن کڑ کے پائی تارو سنگھ دے کیس اے ڈے ڈے لہمیں تے انو ایک دن پوچھ لیا ماں اے 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 کیس اے نے سونے آپا پالنے آن کیس بول دے نے سچی مچی گرمخو تسی میرے ویر بیٹھے ہو کئی جنہا اجے اجے سکھی نو تارنے کیتا ہو پیارے ہو ایک کیس اسچ بندگی والی دیا جیبانے جیوں جیوں اندر شبد دا پرکاش اندہ دا روم روم گرو گرو بولنگ بینداخے گرمخ روم روم ہر تیاب ہے پاہین اندلال صاحب جی نے کہا ہر سرے مویم ہر سرے مویم میرے ہر ایک وال دے ہوتے زبان میری زبان بنا دے ایک اقبال ہر سرے مویم زبان کن از کرم تاب ہوئے وصوحاکرا دام بدم ہم جنہیں منو روم دیتے ہیں گرو گرو بین سنگ ایک ایک روم نو جی بلا دے کیوں کہ میرا روم روم بھی بندگی کرے پیارے ہو رخانیت دے تارتے جے شریرک تارتے تھنے نا آپاں کہنے ہم سامنے جی کھول جاندے نہیں جی اہی کہنے دوڑ کے آؤ لوکی تاؤن یہ سچی مچیا جتے جاندے نے اپنے ابی آسکار مجم کہنے ہاں او تھیا پاپ والے کمریج کیوں پہندے بھی ایک کھول جاندے اے دا مطلب تاڑے ساڑے شریر دا اے سراکھا نہ کوئی سبند ہے پر جدو کوئی بندگی کر دا ہے پر شریرک تارتے نہیں اداخار ایک روم روم جیڑا او گرو گرو پکان لگ پین دا ہے اونا کیا ماں کیس اگو اتر ملیا پتھ کیس رب دی دتی ہوئی دات ہے میں رب دی دات کہہ رہے ہیں انجھ پائی صاحب نے والاں دی گنتی انگاں مچ کی تھی پائی گرداس پائی صاحب لکھ دیا ہاتھ پیر دند وال گنایا جمیں دامت تھی ہاتھ پیر نے پائی صاحب نے بندے دے شریر ویچ راب دی ملی دات انہ نے وال کیس ایک انگ منیا ہے پھر میری بنتی تھی آنگا سنیوں کیس ساں بچی عمرت پایا گرو گرو گو بین سنگھ جی نے انجھ پاں بیسی کہہ دینے جی امار آج جی نے سیرچ پایا نہیں پیارے ہو جنہاں مرشاں کہا کیس ساں جی پایا آج بھی جڑا بندہ چلو یہ دنیاوی ادھار نے کوئی فیٹنی بینی پر سمجھن لیکھ ہے جڑا کوئی بندہ دارو سکھا چلا کے گھڑی چلایاں فاس جاہتے من نے نامینی ماندہ یاد رکھے ہو دے والا نوی کاٹ کے اگلے صدقار جندے تو دارو پیتا سی ہے نا جی یہ اس لیت ہے میں آپنو بنتی کرانگا ایک کیس منوکھدی منوکھدنو ربنے دات دیتی کھے کیول سکھ نہیں سچ اے وے کہ رب دیتی کوئی دات نل کوئی چھیڑ شار نہ کرے تو ساری دنیاوی جنہیں انسانی جامعہ کونگے ثابت صورت ہی ہونگے کیونکہ پرماتمہ نے دات دیتی ماں نے کیسان دی سنبھال کرنی اسے کر کے میں پھر بنتی کرانگا گرم کھو ایک ارداس ویچ دو وری ہوندہ ہے کیس ایک تا ہوندہ ہے ترمینی کھا ریا سکھی کیسان سواسان نال نبائی دو جی وری ہوندہ ہے سکھانو سکھی دان تے پہلا دان یہ وے کیس دان تے جتھے گرو جنہیں امر شکایا او دا نام گرو نے امرت گھر نہیں رکھیا اس پہاڑی دا نام گردیو نے کیس گھر رکھ دیتا اے دا مطلب کڑی کو وڈی مہانتا ہوئے گی جتھے باٹا تیار کیتا ہو کلہ نہیں کلے پانچ بکھرے نے او دا نام حضور نے کیس گھر رکھیا پورے گرو رن صاحب جنہیں آپ سجن پاٹھ کر دیو رب دے جدو سرگن سروپ دا ذکر کیتا ہے سچی مچی میں کہنا انہوں انہیں سونے والا والا کیا ہے مہاراج جنہیں بچنے ہی اندے مہاراج نے فرمایا کبیر کیسو کیسو کوکی ہے کیسو دا لب جی ارث جدا کیس بہت سونے کیسا مڑا ہے تیرے بنکے لوین دن تر سالہ سونے ناک جن لمڑے والا پگت نام دیو نے جنہیں درشن کیتے ہونا تے اے تو تک شبد کیا کہے کہ خوب تیری پگری مٹھے تیرے بول میں پھر بنتی کرانگا کہ اے شبد کیوں کہ جے پائی تارو سنگھ دا ذکر کرنا ہے تے اے دے بچ بڑی بڑی اے گالک ہے کیس اے ہی تاں گا لگے چل کے میں کہنا کیوں کھوپڑی لائے گی گردن کیوں نہ لائے دیتی ہاتھ پہر کیوں نہ کٹ دیتے کیوں کہ اے تھے سکھ دوں اپماند کرنا سی کیساں کر کے کیس رابدی دات نے پیر بھدو شاہ نے چار پتران تو دو پتر مروائے شہید کرائے تے جدوں گرو گوبن سنگھ ترٹھے تے کیا جو منگیں گا کہنے لگے بس آج جڑے کنگے بچ کیس اڑے نے کیس میری چولی جباہ دیو وہ گرم خو سانکھیاں تا سنانے ہا سی وہ مسلمان کھا ہے پیر جی پر گرو گوبن سنگھ تو کیس کیوں منگ لیا ہے کیوں کہ انہوں گرو گوبن سنگھ دیا زلفان دے بچوں بہت کچھ ملے آئے ساڑے ایک بہت بڑے کبھی ہوئے نے پریتم سنگھ جی کاسد وہ کہندے نے جدوں آئے واپس تے پیر جی نے اپنی کاروالی کہاں سنن نصیران میرے نصیب زور کر گئے گرو گوبن سنگھ میرا یار بن گیا شبت سنن والے سنن نصیران نصیران وائب دانا اسی میرے نصیب زور کر گئے گرو گوبن سنگھ میرا یار بن گیا یار نو پت دیکھا ہے او دے بدلے یار نے کیس دے دیتے یار نے پھر ارض ہے اے نو پاہ انہندلہ صاحب دیو شیر دین دنیا در کمن دے آ پری رکسارے اے اے پری لفظ دارت پوری نہیں نو پڑنا پرییاں پرییاں نہیں دیا اجلیاں کہنے بڑے حسین پرییاں او بابا پائی صاحب کہنے لوگ کو کہا دیا پرییاں دیا موہا دیا گال کر دے ایک بری میرے گرو گوبن سنگدہ چیرہ دیکھو اے دے سروب دے سامنے پرییاں دیو کوئی قیمت نہیں میری پھر بنتی ہے دین دنیا در کمن دے آ پری رکسارے ماں ہر دو عالم قیمتے یک تارے موے یارے ماں میرے ماں ہی دے ایک وال دے وچ ایک ظلف دے وچ دین تے دنیا دونوں بجے کوئی میں اپنو بنتی کرا ماں نے کیس پالے پائی تارو سنگھ عمر تاریخ ہے آپ حالوان دے جی شامنو تنے ماں تے دونوں پہن پرا تنے بیٹھ کے سمرن کر دیا کیرتن کر دیا تے پینڈ وچ اے نا سنمان جی کی ہندو کی مسلمان میں اگرز کرانگا ہر بندہ پائی تارو سنگھ نو رج کے سنمان دے اے تھو تاک جیڑا میں پینڈ سنگ پورا کہا نا نیڑے اے نباب کپور سنگ دا پینڈ سی جیڑا سنگ پوری یہ نہیں فیضلا پوری جیدی مسل سی نا اے اونا دا پینڈ ہے جی علاقے دے جننے چنگے جیوڑن والے نے پائی تارو سنگ دا بہت سنمان کر دے اج شام نو پائی سہ بھائے سارے بانی پڑھ کے تنے جنے کھٹے تے ماں نو کہندہ ماں اج دوبارہ پھر اناد پور سہ والے دین آگے او نے پچھے جی کی میں تھوڑے جی اتیاز تان لے لے اج وچار نو ورام دے کے کیونکہ کل میں بابا جی دا ذکر کی تاسی آج ایک گروہ آرکیشن سہیب دا اگلے ہفتے پور بونا گئے پائی سہ بھائے کہنے ماں اناند پور آ گیا پوت کی سمجھی نہیں کہنے لگی آج میں سنگ دیکھے نکے چہرے پاٹے نے سچی مچی لی رہاں بان گئے نہیں گاترے پاٹے نے روٹینی میل دی کھیتا چاہیے لنگے نے ماں گوکن دی پوت میریا پتا مینوں نہیں خی پیرانچ جتی نہیں پر صدق اونا نو جڑی گل میں صبر کی صدق اونا نو کنڈیاں دی چھالیاں دی پیڑ نی گون دیندہ اونا نو تانٹا کنو کپڑے نہیں پر صدق تے گرو دی رجا اونا نو سر دی گرمی نی لگن دیندی نیند نی کئی کئی دن پوری کن دی تورے رہن دے پوت میریا صبر تے صدق اونا نو اپنی گود بچ سما دیندہ اونا نو روٹی نی مل دی ٹیڈ وچ کڑلنا پہن دیندی آنے پر صدق اونا سنگا نو پوکھنی لگن دیندہ کن ماں آپاں کی کار سکنے ہیں سیوان واسطے جوان پائی صاحب کہے کے گئے کنہ ہوتھے چاہ رہے ہیں بیکھو اسی کسے دے ورود وچ نہیں بھی فلانا ترمکی کر رہے ہیں ساڑھے پربند دیاں نلیکیاں کر کے سب کچھ خوندابیا ہوتے ہیں ایڈا وڈا بجٹ ہوئے ہزارہ اکر زمین کمیٹی کڑو بے تے پھر بھی کچھ نہ کر سکے دے وچ تو جی سارے اس گال تو جانو ہو کیونکہ انو کلپندی لوڑ نہیں ویسا ڈیچھ ہے جو میں پائیر جندر سنگھ کہہ کے گئے میں چاہنا دس پندرہ پر چارک پیسے کٹھے کر لی نہیں اونا نو پینڈ دیتے جان تصیل پدرتے بلاں پدرتے تے آئے بکھرے وہاں اے فلانی جتھے بندی جیے فلانا جتھا جیے فلانا ایس چیز نو ختم کرو جس سکھی بجانی ہے صرف ایک پند تے گرو گرند دیگا لکھا ہو میری بینٹی گئے تاہاں بچے گا جنہی تے ساری ارجا جڑی ایک دجھے نو ٹھبیاں لانتے لگیے سچی جی جیے ایک چھوٹے جا گردوارے تو لے کے پورے پند تک لے لو اے سچائی اسی دجھے نو تھلا لانا چانے ہیں ایک دن کسے نو تھندے لاندے لاندے آپ ہی تھلے لگ جاندہ ہے بندہ نیکی اے دے وچ اچھی سوچ لے کے تو رئیے میری منزل کی ہو پیارے ہو آپ کو لو کلو ہارے وڈیچ کوپرے دے سردار چڑھ سنگھ نے کیا اپنے رنجی سنگھ دے دادے نے بھی مسلا وانڈ کے اپا لڑیا اپا اپنی جتھے بندی جسہ سنگھالو والیہ خون نل پی جاؤیا تقریبا بائی کے انی پھاٹ لگے او کہندہ چڑھ سنگھ نو سردار جی جتھے بندیاں وانڈ کے نا لڑو پمت بچے گا تے جتھے بندیاں بنا لیا جی جی پمت ہی نا بچے گا تے مسلا کاریاں بنا لیا مسلا وانڈ اب کبھو نہ پاو رال میل طور کھڑ پمت بچاؤ میں اپنو بنتی کرا اوٹھے پھر اس ماں باپ ماں نے جدو کہا آنکو جو ہو رہے ہیں صدقو نا کول کہندہ بی بی ماں ایک کام کریے تو جنک کاراتا ہے آپ گجارہ کر لانگے سکھے مسلا کال تو تو پرشادیب کا دال رکھیا کر رات نو مہتے تارو سنگھ تارو سنگھا نو دیکھے آمانگے پیارے ہو اس دن پائی تارو سنگھ دیکھا رہے ہیں ماں نے چلا بالیا چھوٹا جا بلٹوئی سی جی اور جو دار رکھی ٹوکری چھ روٹیاں پا گئے دومی پینڈ پر آج جنگل بھی جتے سنگھ اترے سن چلے گئے پرشادش کھایا پہ اوٹھے پہ سنگھ نے لنگر شاک کے ارداز کی تھی کہے گرو گوبین سنگھ مہراج تیرا سکھ تیری دتی کرت چو پمت دی سیوان کرنا ہے لنگر نال کرپا کری تارو سنگھ دی سکھی کیسا سواسا نال دی بھی یہ کسی نے شبد کیڑے بھی لے پامنانگل کہہ دیتے یہ دی سکھی کیسا سواسا نال دی بھی او جی شروع ہو گیا انہ نے روز دن پشادہ پکانہ پنڈ دے لوگ کٹھے ہو گئے او جی ہندو بھی ساتھ دین لگ پہ مسلمان کیوں کہ کریکٹر پائی سبدا بہت اچھا سی تھی میں صرف شہادت تک سیمت رہنے باقی انہ دی کوئی کٹنا نہیں سانجی کر رہے لنگر شروع ہو گئے سنگان پھر ایتھو تک گرم کھو جو رتن سنگھ پنگو لکھ دا کیوں کہ میں انہوں بڑا کلنا کہیں گلہ دیا تھینٹنگ ماننا کیوں کہ دا پروار ہو دے چھے مہتاب سنگھ رائے سنگھ اے سارے رتن سنگھ پنگو مہتاب سنگھ دا پوترہ کھے میرا کوٹی دا او کندے نے بھی سکھانو پرشادہ پائی تارو سنگھ دے کر جان لگ دا کوئی کسور نہیں سید صرف ایک عورت بچائی سی پٹی دے حاکم تو شاید تے باقی لنگر شکاندہ ریا او تر زکریہ لاہور چے دربار لاکے بیٹھے او تے گال چلی کہنا مار دیا مار چلا میں اے کیوں نہیں خات دے کہو اللہ ہی مارے مارے ساڑے ماریاں نہیں مرنا او تے ہر پگتن رنجنا بیٹھا سی شاید آپ نے آقل داس آج جدہ جنڈیالا گروہ ہے نا بابا ہن دے آل جی کوئے نے اے بڑی کرنی مالے ہوئے اگوں پر اے بیدی چند دے دا بیچویا اے بیدی چند پچھینہ نہیں یاد رکھوں کی تے پلے کھینہ پہ جو اے انہیں جنہیں پائی بالے والی جنم ساکی دا سروع بگاڑیا اے نا بیچویا آقل دا سمہانت اے سب تو بڑا ٹاؤٹ سی ہے حکومت دا اے کہندہ جکریہ کان صوبے دار جی سکھ نہیں مار دے کہندہ کیوں نہیں مار دے سی ہم کھاپ گئے ہیں مار دے مار دے کہنے لگا جننی دیر تک پنڈا ملے سکھ جیم دے نے نا ججار وانے نہیں مرنا کیوں کہندہ پنڈا بیچے نہ دیا جڑا نے اگلی گالو سچی کہے گیا تسی شریرک طورتیں مار دے ہو پر اے نہ دیا جڑا لوکان دے سینے بیچ لگیاں ہوئی آنے جیون کر کے انہیں کہا جی دس ہو کہندہ تارو سنگھ پولے والا اوٹھے پر چگولی کھا دی گئے ہیں اے پاکتن رنجنی ہیں کہنے لگا تارو سنگھ او دی ماں مائی کہے او دی پہن کہے اے تینے دوشی نے اوٹھے جڑے شبد کہے وہ کہندہ آپ سہے وہ نانگ ار پوک دیکھ نہ سکے سنگھن دکھ کہندہ نہ او دی ماں نو نہ او دی ماں پہنو نہ او نو کدھی اسی قیمتی کپڑے پائے نہیں بیکھیا آپو لیران پائی پر دے تے کپڑے بھن کے سنگھانو جا کے دیندہ آپ سہے وہ نانگ ار پوک دیکھ نہ سکے سنگھن سک دکھ آپ کو جا رہے ہیں اگنی نال اسی سیالچ دیکھے ہیں آقل داس کہندہ ہے منت کہندہ ہے اوہ سیالچ راتنو جے گرم کپڑے نہیں رجائیاں تلائیاں سب کوئی دے دن دیا راتنو تنے جی اگبال کے سیک کے دن سورج پھر کام کر لگ بین دے کہندہ جنی دیر تک تارو سنگھ ورگی مہتاب سنگھ ورگی جہندے نے شکھا نے مرنا نہیں اوہ سے وقت زکریہ خانے صوبے دار نے آئی دیئے پیجے آئی دیا ہندہ سی جڑا پال کی بیچ بیہ کے ہندہ سی ایک لفظ بڑا ہندہ آئی دیا آئے اے مسلمانہ دے بیلے جڑا راج سی ایک پینڈ چو پال کی چکنی نمبردار اگلے پینڈ چو بندیاں دا پرباند کاردائی چکن لے گلامی سی اوہ تھے پیجے دیتے جی فوجی دستا آگیا جی پینڈ پولے دپیرے ویلے آگیا اوہ تر مائی کار ماتا جی کار لنگر پکا رہے ہیں بی بی تارو لنگر پکا رہے ہیں اے آئے تھے آکے تمکی دیکھنے مائی کتھے ہوئے تارو سنگھ یہ لفظ یہی بڑھتے اوہ باگیاں نو روٹی دیندہ ہے کہنے ماں اینے مٹھے جو بولی پوتر کتھوں آئے ہونا پتا دے لگیا لباس تو اسی لہوروں آئے ہیں تسی باگیاں نو روٹی کھوان دے ہو ماں کہنے دی پوتے باگیاں نے لیں ایک گروہ نانک دا لنگرے توا دے لے ہوئے تھکے ہیں تو پہلا پرشادہ شکلو دال پھول کا تیار ہے پرشادہ شکلو کہنے لگے سی تارو سنگھ نو تے دی پہنو گرفتار کرنا ہے انہی دیر نو ایک سجن کوئی گندو بھی رکے دیا دوڑیا پائی سب حل پہ وان دے سن ایک پینڈ تو باہر میں پائی سب دے کھیت جڑے نے ایک پینڈ دے نیائی نہیں پھول ایک پینڈ تو دور نہیں اوہ تھی پائی سب حل وہاں رہے سن انہی جا کے دس سیا پائی سب انہوں بھی فوجی دست آگیا ہے تو انہوں پکڑنا آئے ہا میں تو انہوں دس سن آیا بھی تسی نکل جو کسے پاسے جہاں چار چے لوگ جو پائی سب حل کر شاد کے کہن دے ہا سکھ دا کام کوئی نہیں لکھنا میں گناہ کو کیتا ہے میں کوئی پاپ نہیں کیتا حال پنجھالیوں نے دیتی تو کارنو لے جی اپنے بلد سن جتے راکے دیں تو ادھر لے جی آہ پائی سب کار آگیا فوجی دست آسی آ کے فتح کے جائی مسلمانی ہندو سارے کٹھے نمبردار پینڈ دا انہوں فوجی دستے نے چڑکیا کہ نمبردارہ تو جواب دے گھے جتے نو پتا سی کہ اس پینڈ چے باگیاں نی روٹی پاک دیئے لنگر پاک دیں دستیا کیوں نہیں نمبردار نے کہا تے ہندو بھی کھاندہ ہے تے مسلمان بھی کھاندہ اونا کیسی بی بی تارو تے تارو سنگھ دنہ پہنڈ پراوانو گرفتار کرنا ہے جنہی سچائی ہندی ہے تو مکرنہ نہیں چاہی دا ہندو تے مسلمان دونوں تیران سامنے آکے کھلو گئی ہیں او تھوں دے ایک بزرگ نے کوئی نمبردار کہیں دیا انہی کھلو کہ کیا دستے نوں جویں بندہ بھی راست چند ہے اس مائی نوں ہاتھ نہ لائیو اے مائی تارو سنگھ دی ماں نی سارے پینڈ دی ماں ہے کہ نا پیارا بے گا سکھ دا اس بی بی پہن تارو نوں گرفتار نہ کرے ہو ایک کلی تارو سنگھ دی پہن نی مسلمان کنڈ نی تارو سا دی بھی پہن گیا او تھے کچھ کنڈ نی پھر اینہ نے پیسے دے کے جس لیے تک ہے کہ بی بی تارو نوں گرفتار نہیں کھون دیتا پائی تارو سنگھ جنوں گرفتار کر دیا گیا جدو تر لگے سارا پینڈ آیا سارے برا اے بھی پتا ہے لاہور گئے نے واپس نہیں ہونا سکھ بندگی آلہ جی اتہانس کے اندہ جیون دا اچھا جا پی تے تپ ہی سمرنچ پی جا کیرتن کرنے والا پائی سیونو جدو لجان لگے نمبر دار نہیں کیا نال دیا نے کیا ایک کوری ماں تے پہنو ملتا لین دیو کیول اموشنل کر لی نہیں جدو ملے ماں نوں متھا ٹکیا کہنے ماں نے متھا چمیا کوٹ کے اپنے سینے نا لیا تے سونا کالا داڑا پچیک سال دی میرا خیل عمر تھوڑی عمر سی جی پائی سیو دی ہاں جی کالا داڑا تے اوس وقت داڑے نوں ہاتھ چلے کہ اندھی پوتر واپستانیاں ہونا میں نوں پتا ہے پر آپ دیکھیں ایک کیس نہ قتل ہون بہیں میں تو انہوں ایک بنتی کریں گا میرے ویرو جدے تسی بیٹھے ہو اس ملک بچ ترم کمان دی پوری ازاد دیجے تسی ٹرک چلان دیو تسی ٹیکسی چلان دیو تھوڑا جا دردتا کر کے تُوڑی دیکھو بھی ماں تردیا کہن دی پوتوے کی کیس متھا چمیاں پہن تارو انہوں ملے او تھے لکھ دینے ہر ایک دی کیڑی پہن جدی اچھا نہیں کہ میرے پرادہ کاروہ سے او تھے بچے خونگے سچی مچی او پہن ویرو ملی تے انہیں شبد کہ جڑے کہن لگے تُو اداس نہ ہوئی ویرنو کیا کہن لگے میں اداس نہیں گھندا تُو چلا جائیں گا ویرا پر جنہی دیر تک ماں تے میں جہوں دیں ہاں تیرے کاروہ سے سنگان دا چلا کدھی بند نہیں ہوئے گا اے روٹی بھی پکے گی اے دال بھی بنے گی اے کپڑے بھی جانگے اے تھو پولے پینڈ تو پائی صاحب نو لے کے اگلا پڑا کی تا پڑانا پینڈ اے ویسے آج کل پاکستان بیچے جی کیونکہ پولا سراد دے ہوتے وی آج کل میں کہا پاکستان پڑانے پینڈ اے وی پینڈ کھندو مسلمان آدھا سی جی اے تھے جدو نمبردار دے کول ٹکے جڑی پنچائتی تھانج دے ہوں دی پینڈ والے آنو پتہ لاغ گیا بھی پاہی تارو سنگھ پکڑ کے لے چلے یاد رکھو تجھے بندے سکھ دا کریکٹر دیکھو اپنے پینڈ چھے بندے دا خوندے ہی چلو اے پینڈ دے ویچ پھر نو جوان ترمیش آلاج گردوار ایک اتھے ویچے بھی بات سیو تھے اونا کے ایک کام کرو ایک کنے کو بندے نے پڑا جڑے لینہ آئینے گنتی دے اے نا سارے انو ختم کر کے تارو سنگھا پشڑا لینہ پائی تارو سنگھا پشڑا ایک بزرگ بھی گردرے پہنچ گیا او نے کیا پائی نو جوانو تسی ججبات ویچو پر جنو چھڑانا چاندیو فوجی دستہ مارنا او نو پوچھتے لیے او بزرگ پھر پائی تارو سنگھ دے کول گیا بجے سن پائی سہت کہنے لگا بھی سنگھ جی پائی سہب نو عدب دیتا کہ ایتھوں دے نوجوانا فیصلہ کیتا ہے بیسی فوجی دستہ ختم کر دے آنگے تو انو چھڑانا ہے جو مرجی ہوئے اگو آس کے کہنے سکھ پارپکاری ہوندہ ہے میں نو کلے نو چھڑا لگے کہنے سارا پنڈ مار دینگے کہنے نسی کی سیوا کریے کہنے لگے میں شہید ہونے چلے آؤں شہیدی پاگھانا مل دی میں شہید ہونے چلے آؤں ایک کام کرے ہو اے میرے کاردہ توا بند کرنا چاہتے ہیں تسی توے دی تھاں تے لوہاں بنا دیا جی اے ساڑے کاردے دیگے بند کرنے چاہتے ہیں تسی بڑیاں دیگنا چاڑ دیا جی جے تسی سنگھا دی سیوا کرو گے جو جارمان دی اے اصلی سیوا میری ہوئے گی اے تو پائی سہب انو پھر لاہور لے گئے میں آپ نو بنتی کرنا جی زکریہ دی کچیری پیش کی تا پائی سہب نے جا کے فتح جائی انو ویگرو جی کا خالصہ ویگرو جی کی فتح دھونکی تا اور آنگی جیب دے پران اٹ گئے سنگھ اے فتح آم دی نہیں انو کدینا پولیو سنگھو اے فتح گرو گوبین سنگھ دیئے ساڑا پرانا تحاس کہند ہے گرو گوبین سنگھ کہند ہے سنگھا سیکھ نو سیکھ سامنے فتح بلائے گا وہ دیول میرا مو ہویا کرے گا تو انو اپا کٹوگٹ دیکھی اس طرح پائی سہب جنہوں کیا گیا بے تو باگیاں نو روٹی دے نو کیا میں تیرا حالا پارنا میں کھیتی کرنا اپنی بھائی کرنا میں کدی کوئی پاپ نہیں کیتا کدی کوئی جرم نہیں کیتا انہوں کیا تو روٹیاں کھوانے او کہند ہے اے میرا ترم ہے تے میں اپنے ترمتے اپنی قوم دی سیوہ باستے سب کچھ ہی قربان کرنے تیارا او نہ کیا بھی دیکھ تو سونا کنے سیانا کنے اسلام تارن کر او کہند ہے پائی سہب نے کیا میری سکھانے اردا اے بھی یاد میں رکھے جو ترم لگے سنگت نو کیا پڑھانے میری ارداس کرو کہ میری سکھی کیسا نہ لیبے او نہ کیا میتا گرو دے چرنا چرداس کر کے آیا تو دولن دی گل کہہ رہے ہیں میری سکھی کیسا نہ لیبے جدو دو بری کیا زکریہ خواہ گصے بچاہ کے کہندر تیرے کیس میں جتیاں مار مار کے اڑا دیا اے لفظ یاد رکھو میں ہر چیز بقیدہ پروف نہ کہہ رہے ہیں کیونکہ حاکمہ ان کوئی شبد برتے گا پچھلے سمیں کی نہیں ہویا جی کی کوچھ نہیں واپریا او نہ کیا میں جتیاں مار کے تیرے وال اڑا مانگا سکھنے گئے ہو کیا یاد رکھیں تو میں نو جتی نہیں مارنی میں جتی مار کے اپنے مرن تو پہلا تینو اگل آگے لے جاں مانگا اے شبد کچیری چوئے میں تینو اپنے اگل آگے جاں مانگا تمو کاؤنے میں جتی مارنو آلا اے تھے پھر یاد رکھے ہو پائی صاحب نو کوشوی دوان کے اندیا چرکڑی تے کمایا گیا یہ دو ترام دیو دی چرکڑی پاتھا ہونا آپ جنو ایک اندی یہ جدے تے بننے آ جاندہ ہے ایک اندی یہ نالو دے دوجی چرکڑی اچرکے دا بڑا روپی کہلو او سے دوجی ایک حصے دے بھی چندے نے پتے بلیڈ ایک پاسی جدے دونوں کما دے نے نا جی او سے وقت پھر او سے شریر نو تمبا تمبا کر کے جو میں روپی جن ہے نا اس طرح بلیڈ ساری باوڈی نو ختم کر دیں دے اے تھے پائی صاحب نو پہلا چرکڑی چرکڑی تے تانک مایا بلیٹ والی نہیں اونج چرکڑیاں تے کما آکے کہ شاید تسیئے دیئے تے مان جائے سچی مچی جدو پورا کما دیتا بے سود ہو گئے تھلے اتاریا دو بندے پکڑ کے لے گئے چھٹ رات پہ گی دوجہ دن پھر جکریہ نے کہا میں تنو جڑی کل گل کئی سی اتحاس کہندہ سکھ دی زبان سی اقال 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 انہیں کہا میں تنو مسلمان ویکھنا چاننا نواب کہے تو خس ہو مسلمان تب تیری چھڑاں گا میں جان پھائی صاحب کہندہ نے میں ایک اور داس کر کے میں میری سکھی کیساں سواسانہ لیوے چڑ گیا کیساں تو اس وقت کہندہ میں نوے بلاتے شبت نوے بڑھتے میں کسی دی جات نگال نہیں کر رہا آہ کیس جدہ تنو مان کہے تو دیکھیں میں کنچین اور قطر کے تیری آنکھا سامنے رکھاں گا ایک علام طور دے ساڑے بندے نہیں سنا دے کیونکہ جتھے بھی گروہ دے سکھ دی عجمت کھیڑ باپر دی اسی دار جانے ہار ایک نو اپنے برگاہ نا سمجھئے پیارے ہو ایک بندگی والی روح انہیں کیا میں نائی بلا کے تیرے کیس قتل کرام آنگا کیس تیرا جھوڑا لہ دیاں گا سچی مچی آئے جی سچ اے وے کے پائی صاحب دے دردتا ہے نہیں کہ کیس نہیں کٹ سکے ساڑا تیاس کے اندر لوئے دیاں تاراں دی ترہا اس تو بعد پھر انہیں مچی بلایا یاد رکھے ہو کہنا بہت سوکھا ہے جنہیں تصویر پینٹ کیتی نا پائی صاحب دی بلکل ان بین ایسے تریبا پریاسی اس وقت مچی نو بلایا وہ اپنی رمبی تکھی کر کے لے آیا پائی صاحب نو بننا چاندے سانو کیونکہ جتو کھوپڑی لانی گئے تے قدرتی طور تے ساٹھ وجہ گی تاں تے کتے کھلے نا پائی صاحب نے کیا نا ہوئے رسیاں سنگلاں بچ میں نو نا بنو تُسھی کھوپڑی اتارنی اتار لو میں اس تے ترہا رام نہ بیٹھ جانا بیٹھے اس طرح سنجی آج جمیں سی بینے آنا دونوں باما پچھے کر لیا تے دونوں ہاں ساٹھاندیاں جڑیاں تلیاں سن خبے سجے ایس طرح دا کے ایک پائی صاحب دی لات جڑی سی اگیو نہ کر لی جمیں چونکڑا ماری دے اس طرح پائی صاحب پائی تارو سنگھ جی بیٹھ گئے لوکان دا اکاٹھ پیڑ کٹھی اس وقت پھر موچی نے کمیں لائی کھوپڑی میں اے بینتی کرنی چانا انہیں رمی سامنے تکھی کی تھی اس کار کسی شاید ڈار جائے انہیں پھر پائی صاحب دے مدھے دے آج رہ آ پاس آنا جی آ ساڑا اس پاتھے اگوں نیمی کر کے رمی پچھوں پورے زور نہ تھوڑا ماریا پہلی ساٹھ مدھے دے ماری جدو تو چمڑی اتری پورا جڑا چیرہ سی پائی سہب دے دا سونا سروپ جی سارے دا سارا چیرہ کھونتے بوٹیاں پہلی ایتھوں اینو کٹ دا ہویا تھلے تھلے چلی گیا اے پچھوں ایتھوں کانتوں کٹیا پھر دجھے پاسیوں پھر کٹیا گیچی تک جدو آگی پھر زکریے وال دیکھیا انہیں کہا کٹ دے بلا دے پوری پھر پورے زور نہ لگ گیچی والے پاسیوں مار کے رمبی تھوڑا پھر شہب دی کھوپڑی کے سان دے نہ لہ دیتی رتن سنگھ پنگو لکھ دیا پہنی تھی رمبی کری تار ماتھیوں دہی دبائے ماتھے تے کنہ تاوڑی گیچیوں دہی پٹوائے ماتھے تو کان کنہ تو گیچی تاکہ پھر شہب دا سارا چیرہ گرمکھو پندہ سارا بوٹیاں تے اپنی کھونڈال پیچ گیا شکھ اکال کال کئی جند ہے عام طورت ساڑے سجن پھرے تھے آکے کہ انہیں پائی صاحب شید ہو گیا یہ تھی نہیں شید ہو گئے نہ پھر پائی صاحب جی نوں کھوپری لیند تو بعد کھائیچ سٹیا گیا بھی چلو کھون واغدہ پہ آپیں کتے کہاں ہونگے یہ تھی پھر رام گڑیے شکھ سان میں چلو جات مجھوڑ اونا رام گڑیاں نے پائی تارو سنگھو تو چکیا اے پھر اپنی ترمشالہ چلے گئے اوہ تھی پھر پائی صاحب دا کھونڈ بہت وے چکا سی پر ایناد لیر جی میں کہہ نا گرو گوبرن سنگھ کیسی کرپا ورطائی ہو دیتے اونا پھر رات نوں کڑائی تیار کیتی آپ جن پتا ہو نا جدو کچھ زخم ہندہ سی نا جی آپ مٹھا جا کڑا بنا آکے اوہ دے بنی آجان دا سی اونا پھر پائی صاحب دی کھوپڑی دے اوٹے نا جی جڑا تو لے چکی سی اوہ دے تے کڑائی بننی کچھ سما نکلیا اے ہاں کار مچ گی بھی ہو پائی تارو سنگھ دا کھوپڑا لا دیتا کھوپڑی لا دیتی پیارے ہو کچھ دن بھی تے اے میں گرو صاحب تے پروسہ کرے کے کہ نا زکریے خانو یورن دا پشاب دا بن پہ گیا اوہ دے ڈیٹیل دیتی اے قرآن دیا ایتا پڑھ لگ پہ کازی آئے ملانے آئے وید آئے اوہ دی پیڑ خٹے گی نا پھر سردار شبیق سنگھ جمبر نو سدیا جنہ نو بعد چرکڑی چاڑیا گیا سبیق سنگھ نو سدیا اے پتہ لگا بھی اے نے کیا سی بھی میں تیرے وال جتی نہ ڈھانگا تے جنہی کھوپڑی لائی انہی کیا سی میں جتی اگے تینوں لا کے لی جا مانگا اونا کیا جمبر پھر پھر شبیق سنگھ جمبر نو بلایا گرم کو اس وقت پھر پھر شبیق سنگھ پھر تارو سنگھ جی دے کول گئے تیانا سنیو میری بنتی جی گرم پیارے کاربارے کہرے جی دی پاسے کار لیو پھر 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 شبیق سنگھ جی پھر تارو سنگھ دے کول گئے اونا کیا جی بخش دیو ایتھو تاکہ اندھنے زکریہ نے سخمنی صاحب دی اشتبادی را زکر کیتا پیڑ نا پیڑ تو یا کہن دا مینو پتا کہ میں سنت نو تسیہ دیتے نے پر بانیت نا کہن دی یہ سنت کرپال کرپا جی کر رہے نانک سنت سنگ نندک پیتا رہے اینو مینو بخشوا دیو سچ اے وے پھائی تارو سنگھ صرف جب جی سے پڑی جا رہے سن اونا کیا میں کوش نہیں کر سکدا اے او پنت ہی کر سکدا جنہی میں سیوا کی تی پھر پھائی شبیق سنگھ پنت کو لائے جتے جتا سی اونا پھر اکو گلکی تارو سنگھ جتی ستی گرو گوبن سنگھ دا پتر کے او دی جتی زکریہ دے سرچ مارو تے ارام میلے سچی جی اسٹری ہویا او دی جتی پائی سیف دی جتی میں کیونکہ اہمیں گلنی میں پتا ہے بہت سارے سجنے تھی گلم کاندشی دو گئے او جتی سوبے دے سرچ باجدی رکھی ان شکون مردار یہاں پر پائی سیف دے بول سات ہوئے زکریہ دی موت جتیاں دے نال ہوئی سی پائی سیف دی جتی نال اہدر اے مریا اہدر پائی تارو سنگھ سنگھتا آگیاں گرم کو بول لہنے سردے اوپر کڑائی باندے سن پٹی بننی سی انہاں کیا پائی سیف اپنی یتن کریے جی پھر دوبارہ سب کچھ ہو جائے ٹھیک ہو جائے کچھ حکیم کوئی کہہ لگے نہیں کو کم کرو دوشت چلا گیا ہے میں اجھ چولا چھاڑ دے نا شبیق سنگھ نے میری یہاں لکڑاندہ پر باند کر دے اے اس طرح پائی سب شید ہوئے نا جی لکڑاندہ پر باند کرو دو جہاں امرت سر تو جال لے آ دے ہو میری ماں میں نو گرو رام داس دے کارچ اشنان کران دی سی میں چاننا میں چولا چھڑن تو پہلا اس جال دے نال اشنان کران اتحاس کہندہ او تو جال لے آنڈا گیا میں پھر پیٹ کرانگا پرچین پنت پرکاشدہ میں ذکر کر رہے اس جال نال پائی سب نے شنان کیتا گرم کو پھر دیگ تیار کروائی جب جی سب دا پانٹ کیتا پائی سب نے اناند سب دیا پاوڑیاں پڑیاں اس تو بعد پھر کھلو کے ارداس کیتی تے ارداس وچ کیا گیا ست گرو سنگت نے ارداس کی تی تیرہ سکھ پائی تارو سنگھ جدی سکھی تو رکھ لئی جدی کیسا نہ لب گئی جدی رہ تو بکشی جدو اے ارداساں ہو رہیاں سن سماپتی ہوئی پائی سب نے متھا ٹیکیا دوبارہ اٹھے کوئی نہیں اسے ارداس دے وچی متھا ٹیک دیا شہید ہو گیا سنگھا ٹیک دیگر